السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اور شانواز علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اور ماما ورحمت اللہ چینل بیشا دوستو آج ہم حقائیات شیری میں سے جو حقائط پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے خلق میں تبدیلی ممکن ہے خلق کیا ہوتا ہے شانواز خلق کہتے ہیں اخلاق کو یعنی کہ اچھی عادتوں کو یعنی کہ آپ کی حیبٹس کیا ہیں اور آپ کا لوگوں کے ساتھ بہیوئر کیسا ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق اور حضور پھر فرماتے ہیں ملفوزات جدہفتہ میں کہ ذکر کرتے ہیں کہ افلاتون کو علم فراست میں بہت دخل تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے افلاتون ایک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ اس کو فوراں لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی تھی یا معاملے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو افلاتون نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس کے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا دربان یعنی کہ وہاں پر اس نے چوکی دار ایک آدمی کو وہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا مقرر کیا ہوا تھا چوکلٹ چوکلٹ نہیں چوکی دار کو یعنی کہ وہاں پر اس نے کسی کو کھڑا کیا ہوا تھا کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم یہاں پر کھڑے رہو اور جسے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے تو اول اس کا حلیہ بیان کرو حلیہ کیا ہوتا ہے شانور ماما کو بتاؤ کہ حلیہ کیا ہوتا ہے حلیہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ظاہری طور پر اس کی جو اپیرنس ہے اس کے کپڑے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز اور اس کی آدات کے بارے میں جو ظاہری سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے بتاؤ اور اس حلیہ کے ذریعے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کر کے پھر اگر قابل ملاقات سمجھتا تو ملاقات کرتا ورنہ رد کرتا اب دیکھو جو اچھا انسان ہے جو کہ صاف رہنے والا انسان ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں گے اور جو امیر انسان ہے اس کے کپڑے بھی امیروں والے ہوں گے امیر یعنی جو رچ ہے اس کے کپڑے ظاہری بات ہے رچ ہوں گے اور ایکسپنسیو ہوں گے چاکلٹ اچھا تو اسی طرح سے جو غریب انسان ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے اور جو انسان گند ہے جس کو اپنی صفائی کی پرواہ نہیں ہوتی تو اس کے کپڑے بھی جو ہوں گے وہ گندے ہوں گے اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے کپڑوں پر کوئی سٹینز لگے ہوئے ہیں اسے سمیل لاری ہے تو اس طرح سے انسانوں کے اخلاق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اچھا تو اس حولیہ کے ذریعے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کر کے پھر اگر قابل ملاقات سمجھتا تو ملاقات کرتا ورنہ رد کر دیتا ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا اور دربان نے اطلاع دی کہ اس کے نقوش کا حال سن کر افلاتون نے ملاقات سے انکار کر دیا یعنی کہ اس کے پاس بچارے کے پاس افلاتون کے پاس ایک بچارہ غریب آدمی آگیا ہوگا جس کے پاس اتنے بیسے ہی نہیں ہوں گے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے یا پھر اپنے آپ کو کلین رکھ سکے بعض لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں دنیا میں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے نہیں دیئے ہوتے وزائل کے وہ اپنے لئے کچھ سامان کر سکے اس پر اس شخص نے کہا کہ ہلا بھیجا کہ افلاتون سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے بلکل درست ہے مگر میں نے قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی ہے اس پر افلاتون نے ملاقات کی اجازت دے دی بس خلق ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے ملفزات جلد ہفتم ایک صفحہ 139 شانواز آپ کو آج کی اس سے کیا سمجھ میں آیا ہے ماما آپ کو بتاتی ہے دیکھو زاہری جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کسی کے کپڑے ہیں اسے ہم کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا مالو دولت دیا ہے ہنجی اپنی اوی سر ریج ہے کپڑے 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 اکھا ماما آپ کو بتاتی ہے یہ ایک ظاہری فرمولا ہے جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کسی انسان کے محول میں رہتا ہوگا کیا خواہ کیا مثال کے طور پر ایک انسان صفائی پسند ہے تو وہ زیادہ خوشفو کا استعمال کرے گا اور زیادہ کپڑوں کا استعمال کرے گا جو کہ نئے ہوں گے لیکن اگر کوئی انسان غریب ہے اور اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو وہ ظاہر بات اس کے کپڑوں میں وہ چیز نہیں ہوگی لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اکثر لوگ ایسے لطالہ نے دنیا میں بنائے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ظاہر کی اوپر توجہ نہیں دیتے وہ اپنے باطن کی اوپر توجہ دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اخلاق بہت اچھی ہوتے ہیں ماما آپ کو ایک مثال دیتی ہیں دیکھو ایک آدمی تھے پاکستان میں وہ ان کا نام تھا اب تو ستارے دی وہ ہمیشہ غریبوں والے کپڑوں میں رہتے تھے یعنی کہ ان کے کپڑے بہت پرانے ہوتے تھے وہ سم ٹائمز فیفٹی ایرز اولڈ بھی پرانے کپڑے پہنتے تھے وہ لیکن انہوں نے اتنی پاکستان میں غریبوں کی خدمت کی کہ اتنے زیادہ بچوں کو انہوں نے ہوملیس ہونے سے بچایا اور اتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے فوڈ دی شیلٹر دیا تو ہم اس طرح سے ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے اصل چیز جو ہے حضور نے بتایا وہ یہ ہے کہ خلق ایسی اشیاء ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے دیکھو اس بندے کے اخلاق اتنے عالی تھے کہ اس نے اپنی ظاہری حالت کے باوجود افلاتون سے ملاقات حاصل کر ہی لی اس نے ایک جملہ بولا اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تم نے میری ظاہری حالت سے اندازہ لگایا جو بھی کہ میں فقیر تباہ ہوں لیکن میں نے اپنے اخلاق کو بہت اچھا کر لیا ہویا تو ہمیشہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں پھر اپنے ظاہر کو اچھا کریں امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ حقائط آج کی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی حقائط کے ساتھ تب تک کے لیے اور لابدہ اور لابدہ